بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میرے خیال سے اگر میں آپ کو پہلے سوال کا جواب دے دوں تو اس میں سے آپ کے آگے جتنے بھی آپ سوالات کریں گے اس میں شاید آپ کو یہ جواب مل جائے کیونکہ جس طرح اب چیف سیلیکٹر یا حفیظ بھئی ڈائریکٹر یا کپتان نے جو ٹیم لے کے آئے ہوئے ہیں وہ جو چیزیں یہاں پہ کرنی ہے وہ پوری پاکستان کے سامنے ہے کہ ہم روٹیشن پالیسی میں ہیں ہم کمبینیشن دیکھ رہے ہیں مختلف چیزیں دیکھی جا رہی ہے جس میں ہر کہی ناکی پر سوالی نشان ہوئی جا رہا ہے کہ بھی بیٹنگ پہ رہا ہے کہ بھی بولنگ پہ رہا ہے کہ بھی میڈل آرڈ کی بیٹنگ پہ رہا ہے کہ بھی درمیان میں بولنگ پہ رہا ہے تو یہ سوالات تو آنے ہی آنے ہیں اور کیا کہتے ہیں کیونکہ آپ ایک کمبینیشن دیکھنے کے کوشش کر رہے ہیں جس کی وطاقت سے آپ نے ٹی ٹومنڈی کی بہت سی چیزوں کو توڑا ہے ہے کیونکہ اب جس دنیا کرتی ہماری ٹیم بھی سمار منیجمنٹ بھی اس ٹیم یہی کر رہی ہے کہ کہیں ناکی سیم ایسی کمبینیشن مل جائے جو آگے ہمارے لیے ہماری ٹیم کے لیے جو ورلڈ کپ ہے اور بہت سی چیز آنے والی اس کو بیسٹ کمبینیشن میں مل جائے اس کی اس کی دون میں سارے تو یہ چیز سامنے آئی گے سی درہ آپ نہیں ملتے ہیں کہ ایک اوپل جوڑی اس کو بریک کر دینا دنیا میں ایسا تہیمی ہوتا ہے آپ ایک یون میرے ٹھیک ہے ہم سیم کو یا سالزادہ یا آزم ان سب کو سپورٹ کرتے ہیں اس سے پاکستان ٹیم کو نقصان تو ہوا ہے آپ کی اور بابر کی جوڑی بریک ہونے پر دیکھیں بلکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نقصان ہوا ہے کیونکہ ابھی بہت سے ایسی چیز میں نقصانات میں نے پہلے کہا ہے کہ نظر آئیں گے آپ کو جیسے آپ میری اگر ہماری اوپننگ پیئر پر بات کر رہے ہیں تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ منیجمنٹ کپتان کی بھی ہماری سے بات ہوئی ہے حفیظ بھے کی بات ہوئی ہے مگر میں آپ کو یہ کہہ ستا ہوں کہ یہاں پہ بابر بھائی کا بڑا دل ہے ہم دونوں نے اگری کیا تھا کہ کوئی ایشیو نہیں جب جس طرح آپ لوگ چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کر لیں دیکھ لیں کیونکہ دیکھیں مشکل یہ ہوتا ہے کیونکہ آپ بہت چیزوں کو جب توڑتے ہیں اور پوری پاکستان کی عوام اسو کو دیکھتی ہے کہ ہماری ایک چیز اچھی جا رہی تھی مگر ہمارے جو میں نے خیال سے منیجمنٹ نے بھی یہ دیکھا ہے کہ اس میں سے کیا بیسٹ نکالا جا سکتا ہے اگر آپ حفیظ بھائی کی بات دیکھ لیں شاہنچا کی بات دیکھیں ایسا ان لوگوں نے ایسا کہ بھی نہیں کہا کہ آگے آپ لوگ نہیں ہوں گی یا آگے آپ اسی چیزیں نہیں ہوں گی وہ کہے ہم دیکھ رہے ہیں اگر ہمیں کوئی بیسٹ مل سکتا ہے تو مل سکتا ہے نہیں تو ایسی آپ لوگوں نے اتنا بہر فارم کیا ہوا ہے ہمارے پاس آپ ہو یہ چیزیں یہ بات ہو چکی ہے مگر بارحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب لوگوں کیسے لگتا ہے ہماری پیاری قوم کو کیسے لگتا ہے کہ اوپننگ پیر جو ہے نا وہ چینج ہوا ہے مگر میرے خیال سے گر آپ ان کے سوالات اور جوابات اور چیزیں دیکھ لیں تو ہی بار 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 کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک روٹیشن پولیسی میں ہے اور ایک فاؤنڈ میں ہے جو ہماری ورلڈ کپ کے لیے چیزوں میں بیسٹ ہو سکتا ہے آپ لوگ ساتھ میں جزہار چکے ہیں نئی مینکمنٹ نیا کپتان نیا سب کچھ ورلڈ کپ کے بعد ساتھ میں چیز تین اسٹریڈیا اور اچار ہی ہیں ہمارے آپ کو پتہ جذباتی کو میں یہی ایک سپورٹ سے جس سے لوگ لوگ کرتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوارڈینیشن کا آپ کیسے پلیئر کریں گے کہ نیا کپتان نیا نائب کپتان سینئر پلیئر بابر فکر آپ عفیز بھئی امبر گل کوارڈینیشن کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کیوں پہ جب آپ ہارتے ہیں یہ چیزیں اٹھتے نہیں ہیں یا یا بلکل ہارنے پہ دیکھیں آپ کوئی بھی سوال کر سکتا ہے ہماری قوم میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جذباتی قوم ہے پیار محبت والی قوم ہے بلکل کرکٹ پہ ہماری پوری قوم میں کٹی ہوتی ہے پھر خبگان بھی اتنا ہوتا ہے کہ سب کے سامنے ہوتا ہے ہمارے دلوں میں یہ چیز کا درد ہے ہماری قوم کیلئے صرف میرے دل میں نہیں ایکین کر رہے ڈرسنگن میں جائیں ہر آرک پلیئر ہمارے دل میں ہمارے میں صرف یہ چیز اس ٹائم ہے کہ روٹیشن پولیسی ہے جو منیجمنٹ کر رہی ہے چیزیں کر رہی ہیں ہمارے پاس چیزیں مگر ہر پلیئر کے دل میں ہماری اپنی پوری قوم کیلئے درد ہے کہ ہمارے ریزلٹ اس طرح نہیں جا پا رہے ہیں مگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں جیسے کپتان ہے تو ہر ٹائم وہ یہ کہتا رہتا ہے کہ ہم ہم ایکسپ کرتے ہیں کہ ہم روٹیشن پولیسی میں ہیں مگر ہر پیر بھی ہماری قوم کو پسند نہیں ہے مگر ہمارے سینئر جو آپ کو کٹے ہوتے ہیں یا منیجمنٹ آفیز بھی جو چیزوں کو دیکھ رہا ہے تو اس میں سے آپ کوئی چیزیں ملے گی دیکھو آپ ہماری بیٹنگ لائن اپ دیکھے ہیں تو اسے اوپر نیچے ینگ آ رہے ہیں بیٹنگ لائن اپ بھی چینج ہو رہے ہیں بولنگ آپ دیکھ لیں جس طرح ہمارا ریدم اوپر چینج ہوتا رہتا ہے ایک روٹیشن پولیسی کے طرح پلیئر آ رہے ہیں جہاں رہے ہیں تو جہاں پہ ٹیم کو بیسٹیز ملے گی تو میں جو امید ہے نشاء اللہ اللہ کے ہاں کہ جس طرح آپ یہ کپتان ہو رہا ہے اور ڈائریکٹر حفیظ بھائی چیزوں کو دیکھ رہا ہے ایک اچھی کمبینیشن نکالے گا یہ تو ہم ساتھ میں جس حال کے دو قدم پیچھے ہوئے ہیں آپ اور آپ کا کپتان مطمئن ہو حقیق سمیت کیا آپ واپس اسی ڈاپ گیر میں آ جائیں گے مجھے پرسنلی اگر مجھ سے پوچھا جائے تو مجھے ہر پسند نہیں ہر مجھے پسند نہیں کہ جس چیز میں بھی ہو مطلب آجو بھی کر رہے ہیں ہر پسند نہیں مجھے مگر جو چیزیں ہو رہی ہیں اس ٹائم اس کے طرح یہ میرے خیال سے چیزیں پرفیکٹ جا رہی ہیں اس کے طرح کیونکہ آپ ایک چیز فاؤن جب ڈونڈ رہے ہیں نا پوری دنیا دیکھیں ورلڈ کپ سے پہلے آپ نیوزیلینڈ کے ٹیم دیکھ لیں یہ بنگیدیش گئی وہ ہر کے آئی ہے آؤ اسٹریلیا ہاری ہے وہاں پہ بہت سٹی میں بنگیدیش میں جا کے ہاری ہے کہ کئی پہ جا کے ہاری ہے کئی مختلف جگہ پہ جا کے اسے ہاری ہے کہ آپ کو سمجھ ملے کہ یہاں پہ تین زروں سے ہار گئی ہے کیونکہ وہ اس ڈونڈ میں ہوتے ہیں کہ ہماری کمیشن کیسے بیسٹ ہو سکتی ہے تو یہاں پہ میں اگر ہار کو مجھے تو پرسنلی پسند نہیں درد ہوتا ہے اس کے لیے مگر ہماری جو منیجمنٹ کپتان جس ٹریک پہ جا رہا ہے جس چیز کی فاؤنڈ کر رہے ہیں میں اس کی بات کرنا ہوں جس چیز کی فاؤنڈ کر رہے ہیں اس حساب سے بلکل بیسٹ فیلال جا رہے ہیں ابھی اپنے فاؤنڈ کی بات کی جنگ سکت کو چانس ہی ہے ہم نے دیکھا ہے پہلا میں دیکھا تکل ملاکہ ہم تکل چار نئے اکھلالی سے ایک ترہ سے اگر سے دیبی دو ہوئی بات نئے اکھلالی ملاکہ چار بنتے ہیں ہمارے تو کچھ ملے ہمیں نئے اکھلالی سے سیریز میں اور اگر آپ پانچہ میچ ہے پائی جرو تو پڑا ہوگا ہم ہار میچ میں تو ہی آتے ہیں الحمدلہ کے دیکھا پہلے بھی کہا کہ ہار برداشت نہیں ہے پہلے انشاءاللہ وہ ڈیفرنٹ ہوگا اللہ نے چاہی جس طرح یہ تھا مگر ایسے جب آپ ٹیم کی اوپر نیچے کم جڑنے جڑے دل نہیں ہوتے تو ریزرل ایسے ہی آتے ہیں کیونکہ فیلال اللہ آپ کو پہلے کہا کہ کمبنیشن نہیں بھی نہیں اس ٹائم بننے کی کوش ہو رہی ہے جانتا ہے ینگ سر آپ ینگ چیز کی بات کر رہے ہیں تو جس طرح سیم کو موقع ملا ہے ہاں اس کی بڑی نیچ نہیں لگی یہ میں کہہ سکتا ہوں اس کی بڑی نیچ نہیں لگی جو جس چیز کی ہم سب کو تمنا ہے اور انتظار میں مگر آپ جتنے بھی اس کے بال دیکھ لو جس کانفیڈنس سے وہ کل رہا ہے وہ ایک ڈیفرنٹ چیز سب کے سامنے آئی ہوئی ہے ہاں وہ یہ ہے کہ بڑی ایکسپیکٹیشن اس سے ہے کہ سکتوں کی انٹرنیشنل لیولیس میں ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس کو سمجھنے میں دیکھنے میں چیزوں میں اس لئے میرا خواستہ بھی حفیظ بھائی بار بار اس کو موقع بھی دے رہا ہے کرتان بھی موقع دے رہا ہے کہ ہمارے پاس سے بلکل پرفیکٹ چیز آج ہے انشاءاللہ نہیں تو کم سے کم اسیق جائے گا بہت کچھ اس سے انشاءاللہ اس وقت سے اور اب تک ہماری ایک چیز آ رہی ہے کہ ہمارے بولرز پوری طرح سے پٹ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ بڑا ایڈوکیر کرتے تھے آپ کہتے تھے کہ ہم دنیا میں لوگ خریف کرتے ہیں کہ ہماری بولنگ جیسے کسی کی دنیا ہے اور ہم بھی مانتے تھے مگر آپ رہے سب کیا ہوئے کہ ہمارے بولرز کی وجہ سے ہم آ رہے جنی پر سے ہمیں مشہد جیتے تھے یہ سوال تھوڑا سب مشکل ہے آپ کا کہ بولرز کیا کہتے ہیں بلکل میرے بھی سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ کیونکہ میرے خیال سے اس ٹائم ہمارے بولرز کے پاس بکٹے نہیں آ رہی سب سے سوالی نشان ہمارے پاس یہ ہے کیونکہ ان کی بولنگ اندرے کے لئے اس میں بکٹے نہیں آ رہی اور مجھے ٹیکنیکلی تو اس پہ میں کہہ نہیں سکتا یہاں پہ مجھے نہیں پاتا کیونکہ ہمارے پاس کبھی عمر بھئی آئے تو اسے پوچھ لیے گا کہ کیا ریزن ہے اس کا مگر میرے مجھے جو لگتا ہے جس طرح اگر آپ میڈل سیون ٹو فیفٹین ہماری بیٹنگ لے تو اس سے پہلا مکٹے دے رہے تھے تو یہی پہ آج پورا سے ڈیفرنٹ ہوا مگر ابھی سیون ٹو فیفٹین دے کے لئے سے شاہن آج تین وکٹے پاپلے میں ملے مگر اس سے بعد وکٹے نہیں ملی تو یہ ایک ٹیکنیکلی کوئی میرے خیال سے ٹیکنیکلی ہو سکتا ہے جس کو مجھے میرے علم میں فیلال نہیں ہے اور میں یہ ہونسٹ لے کہا سکتا ہوں کہ بلکل ہمارے پاس فالس بولر کی طرف سے بیٹنگ نہیں آ رہی جس کے وجہ سے پورا پروبلم ہو رہا ہے آپ سب کو لگ رہا ہے کہ ہماری فالس بولر سپوز ہو رہی ہے مجھے اس چیز کی کبھی پروانی ہوتی کہ سینچری ہو یا نہ ہو جو ٹیم کی ریکوائیڈ ہے تروں سے درمیان میں ڈیفرنٹ لگ رہا تھا جو ایک ٹائم پر کیونکہ بول اوپر نیچے ہو رہا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مگر جیسے افتخار آئے اس نے کہہ ریزی مائنڈ سے چیزیں نکال دو کہ ہم دو سو آٹائیس دو سو تائیسو سے پہلے ہو رہے تھے یہ پیچوہ والے ہیں ہی نہیں وان فیفٹی کے ارتیز ہم سوچیں گے تو شاید اسے اوپر ہوگا تو یہ سر ٹارگیٹ ہوگا تو یہ ہی درمیان میں سوچا ہے مگر سو میں تو میری مائنڈ میں یہ نہیں ہوتا کہ اس ٹائم کے میں اپنی سوکی لے جاؤں میں نے نواز ہوئی کہا ہے کہ اگر آپ یہاں سے لگے گی کہ بھی اس چیزوں میں دھیان نہیں گیا جو ٹیم کے ریکوائیڈ ہوتی ہے اس کی طرف کون ہی کوئش کرتا وہ باقی عزت اور ظلت اللہ کے آت میں شکریہ شکریہ